نمازیوں کو ان کے عجب کام آئیں گے نمازیوں کو ان کی نمازیں کام آئیں گی روزے دار ان کو ان کے روزے کام آئیں گے ان میں سے کسی چیز کے ساتھ انکار نہیں ہے نہ اس کے بغیر بات بنتی ہے لیکن اتنا ضرور ہم کہتے ہیں پوچھیں گے احل محشر کے سرگار کہاں ہیں سرگار کہیں گے وہ گناہگار کہاں ہیں اور کوسر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاہو نے وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں ہیں اور تاجدار ختم نبوت اس نے کہا جی آپ آئے کہاں سے خالد سے پوچھا کہاں سے آئے ہو کہتا ہے مجھ سے کیوں پوچھتے ہو میں کہاں سے آئے ہو بس یہ پوچھو بھیجا کس نے جب قاضی فیصلے نہ کریں پھر قاضی فیصلے کا عجیب بات ہے جناب آپ نے مجھ سے زیادہ آپ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں آپ نے غور کیا ہوگا وہ جو شخص مرا ہے ملون اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے کہا رب نے میرے تے الہام پہ جائے پہلے کیا تو ہی ساہیں تے پھر رب خوش نہیں ہویا دیتے وہ نے کیا ہون تو میں تے نبوت دے رہے اور گولی اس نے ماری کہاں سینے میں اور خون نکلا موں سے اور سامنے پڑا ہوئے قرصی پر اور سارے مقلاب بیٹھے ہیں وہاں پر اور ادارے سارے پہنچے ہو مگر اس کو کوئی آت نہیں لگا رہا اور ابھی تک اس کی لاش سرد خانے میں پڑی ہے اور عاشق اپنا کام تمام کر کے غوثوں کے برابر پہنچ چکا ہوا ہاں وہ غوثوں کے برابر پہنچ چکا ہوا اس کے ساتھ کوئی بھی نہ کھڑا ہو اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں کیونکہ وہ آزاد ہونے کے لیے تو گیا ہی نہیں ہے دس اس نے مار دی اور دس وہاں کھڑے اس کو کوئی بھی نہیں مار سکا کیوں ہوں سب کے پاس مطلب آپس ہی بیٹھے ہیں انہیں بندیاں کو پسٹولیں دے نال لے وہ کیوں نہیں مار سکے ایدہ جواب امیر علیہ سنت غلام امتاز قادری نے دے چھڑیا امتاز قادری علیہ رحمہ کو لو پوچھا کیا آپ دے والد صاحب میں مل کے آیا پچھلے دن اندر آپ دے والد صاحب وہ نہ دے والد صاحب کسی نے پوچھیا کہ اوہ فرمان لگے میں نے ممتاز قادری نے واقعہ خود سنایا والد صاحب ملک بشیر عوان صاحب زندہ نہ جی تو یہ گل کر سکتے ہو پوچھ سکتے اوہ کہنے لگے میں نے واقعہ خود سنایا ممتاز قادری نے کہ ابا جی جی دوں میں کوہ سار مارکیڑ دے اندر نا جی دوزار گیارہ دے اندر ارادہ کر لیا کہ اے سلمان تاثیر حضور میں بڑا ستاندہ تکلیف دیندہ ہے تو انہوں میں ایک گستاخیوں کرتا ہے انہوں میں چوک دیا تو فرمان لگے کہ میں پھر اپنی گنھ تھلے گلا دیتی میں کیا لوگ کہن گے تھے پتہ نہیں کہنے دے اپنے پیران دے کہن تھے مدنی چینل والے تو بڑا میٹھا درست دیتے ہیں تو ان کے کہنے پر اس نے مار دیا وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بندوق نیچے رہا پھر اندر کا عشق بولا کی کر رہے ہیں کی کر رہے ہیں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا پھر میں چکے ہیں پھر میں کیا کہن گے کن مولوی ہیں دے کہنے دے مار چھٹے ہیں پھر میں تلے رہ گئے فرمان لگے پھر میں ارادہ کیتا ہوں پھر پیسرا وسوس ہے انہوں نے کیا جی اے وہ کہنے لگے کہ میں کیا میں انہوں ماراں گھتے تھے پنیاہ بندائی دین آل کھولو دے سارے میں انہوں پون دیں گے فرمان لگے جی دوں میں اپنے بارے سوچے ہیں نا جی کہ میں نے کچھ ہو جائے گا انہوں نے گولیاں مار دی رہی ہیں کہنے نا اے سوچ جائیں سوچ دیں آکھاں جا کے اندھیرہ آ گیا میں کی ویک تھا کہ سبز لباس میں دو بابے کھڑے ہیں اور بول کر کہہ رہے ہیں اے کہہ رہا میں داتا علی حجویری ہوں اور دوسرے بابا جی کہہ رہے ہیں میں بابا فرید ہوں اے اسی سارے ہاتھ پھڑ کے رکھے ہیں مار گولیاں تیرے نال ساڑی طاقت جاملے تاجدار ختم نبو غازی تیری جرت کو تگڑیوں کے بولو نا جی پتا چلے میں اور آپ ایک پیج پر ہیں غازی تیری جرت کو اتنی غالت عوضِ صدقیتی بھی بخشے جاؤں کہ یہ آگ یہ جو ہے نا یہ ان کے ساتھ تھے جنہوں نے عزل کی محبت پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ممبرِ مصطفیٰ کی قسم اٹھا کر کہتوں میں تو کہتوں آج میرا دماغ بھٹ جائے ایسے مار جائیں حضور کا ذکر کرتے سنتے مار جائیں ان گلوں کو کیا کرنا ہے یہ شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں وہ لمحے دیئے وہ جگہ دی جس جگہ کے اندر بیٹھ کر آج وہ بات بیان ہو رہی ہے جو میرے حسین نے کربلا کی تبتی ہوئی زمین پر علاق گئی ہے حالات کا رخ دیکھ کر نہیں بدل رہے حالات بڑے مشکلیں کہا جاتا ہے جو بولے گا اس کو اٹھا لیں گے اور کب تک اٹھا ہوگے کم از کم ایک وقت تو وہ ہے جس سے پہلے موت نہیں آسکتی اور جڑی رات اندر ہے بار نہیں جڑی بار ہے اندر نہیں ہو سکتی پھر کھل کے کیوں نہ کہیے تاجدار ختم نبوہ میں بغیر دلیل کے حضور کو آخری نبی مانتا ہوں میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں لیکن دلائل دلائل کی دنیا میں اہلِ بیعت یا سادات بیٹھے ہیں صحابہ کی عظمت پر دفاع دینے والے ہم ہیں ہمارے اس مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ سے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا سب سے پہلے عظمت صحابہ پر آپ کی آواز گئی سب سے پہلے دفاع اہلِ بیعت پر آپ کی آواز گئی جب تک جیتے رہیں گے حضور کی عزت اور عظمت پر پہنا دیتے رہیں گے سب سے پہلے 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 سب سے پہلے